دھنیواد ادھیاکشی آپ نے اس مدے پر مجھے بات رکھنے کو کہا اور میں دلی سرکار کا بھی ابھار بھی کرتی ہوں دلی اور دیش کے لوگوں کی اور سے کہ آج ایسے سمیہ پر جب سب سے زیادہ اس صدن کی ضرورت محسوس کی جاری تھی ایسے سمیہ پر دلی سرکار میں اس صدن بنانے کا فیصلہ کیا اور آج زبان ہماری ہوگی شبد جو ہیں ہمارے ہوں گے لیکن جو درد ہے وہ دلی اور دیش کے لوگوں کا ہوگا ادھیاکشی 25 جون 1975 کو دیش میں پہلی بات امرجنسی لگی تھی میں اس سمیہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی لیکن مجھے مجھے یقین ہے کہ آپ اس سمیہ راجنیتی میں سک لیے تھے آپ نے اس طرح کے امرجنسی جب پورے دیش میں لگی تھی وہ ایک راجنیتک راجنیتک آراجکتہ کا محول تھا لیکن اوپر باتشیت کیسے ہو رہی ہے مجھے رہی تھی 25 جون 1975 کو جب دیش میں امرجنسی لگی تھی میں پیدا بھی نہیں ہوئی تھی لیکن آپ نے اس امرجنسی کو اپنے آنکھوں سے دیکھا محسوس کیا ہوگا اس سمیہ بھی بہت لوگ تھے جو اس سمیہ جب امرجنسی لگی اس کی تعریف کر رہے تھے اسے ٹھیک تہر آ رہے تھے اور بہت سے لوگوں جو ٹھیک تہر آ رہے تھے مجھے لگ رہا ہے آج اسی طرح بہت سے ہمارے کھلاری ہیں بہت سے ہمارے راجنیتہ ہیں مجھے لگتا ہے کہیں نہ کئی دواب یا بندوق رکھے ان سے یہ حالات جو دیکھ رہے ہیں اسے نظر انداز کرتے ہوئے سرکار کے اس قدم کی جو تعریف کروائی جا رہی ہے یہی اس سمیہ پہلے بھی ہوا تھا پورا دیش میں آراجکتہ کا محول اس سمیہ راجنیتی تھا اس سمیہ راجنیتی کے ساتھ آرچک بھی ہے ادھرکشی میں اور منیشری شودیا جی شنیوار کو چاندی چوک بازار میں کھاری باولی میں کشمیری گیٹ میں ایک ایک چھوٹے سے چھوٹے ویپاری کو ملے ہم نے وہاں دیکھا بازار پوری طریقے سے ادھرکشی بند پڑے ہوئے ہیں ویپاریوں نے بتایا جو چھوٹا ویپاری بھی چاندی چوک جیسی جگہ پہ دس بارہ ہزار روپے کما لیتا تھا اس کی سیل چاروں پانچ سو پر آ کر رک گئی ہے اس کے پاس گھر میں جا کر بچوں کو کھلانے کے لیے پیسے تک روٹی تک کے نہیں ہیں لمبی لمبی لائنے لگی انہیں ادھرکشی میں ایک چیز کے اوپر دھیان دلوانا چاہتی ہوں دو تین چیزیں ہیں مرنگر مودی جی دیش کے پردھان منتری نے آٹھ تاریخ کی رات کو آٹھ بج کے سترہ منٹ کے اوپر سارے ٹیویل چینل پر لائیو آئے اور ہم نے لگا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا پہلا شب کا کالے دھن سے لڑنا چاہتے ہیں پورے دیش میں خوشی تھی مجھے بھی وہ شب سن کر بہت خوشی محسوس ہوئی کہ شب پردھان منتری دھائی سال بات شاید اپنا کمیٹمنٹ پورا کرنے جا رہے ہیں اور یہ بالکل دیش کالے دھن سے لڑنا چاہتا ہے لیکن جیسے جیسے انہوں نے اپنی بات کو آگے بڑھایا تو ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین ہٹ گئی کیونکہ ہم زمین کے لوگ ہیں اور ہمیں معلوم تھا کہ یہ جو فرمان زاری کیا جائے اس کے بعد دیش اور دلی کے اندر حالات کیا ہونے والے ہیں دیوشی سب سے بڑا مزاق انہوں نے تب کیا جب آٹھ تاریخی رات کو وہ تگلے کی فرمان زاری کرتے ہیں کہ پانسو اور سو کے نوٹوں پر پابندی لگا دیتے ہیں اور نو تاریخ کی صبح ہوائی جاد لے کر جاپان روانہ ہو جاتے ہیں ودیشی دورے پر اور وہاں جا کر جو بھارتی کمیٹیوں سے بہت تھاکے لگا کر تالیاں بجا بجا کر ذکر کرتے ہیں اس بوڑی ماں کا جو کئی وردہ آشرم میں پڑی ہوئی ہے یہ کہتے ہیں میری بات ہوئی ایک ماں سے جو پتہ نہیں کب بات ہوگی بڑی حیرانی کی بات اور کون سے آشرم کی کون سے ماں سے پردھان منتری جی کی بات ہوئی جملے گڑنا ان سے سیکھئے کوئی انہوں نے کہا وہاں پر جاپان کی ہماری انڈین کمیٹی کے سامنے کہ مجھے ایک ماں نے بہت آشروات دیا انہوں نے کہا کہ میرے بیٹا بہو مجھے بردہ آشرم میں چھوڑ گئے تھے لیکن اب میرے مجھے ان کو میری یاد آ رہی ہے اور میرے بینک میں دھائی لاکھ روپیہ جمع ہو گیا ہے وہ ماں کہاں ہے کون سے آشرم ہے کب بات ہوگئی پردھان منتری جی سے جس کا ذکر وہ جبان میں جا کر کر رہے تھے اور تھاکے لگا رہے تھے ادھاک جی وہ ماں مجھے مل گئی ہے میں بتانا چاہتا اور اس ماں نے مجھے کہا جس ماں کی پردھان منتری جی سے بھات ہوئی وہی ماں اسی حساب سے مجھے بھی بتا رہی ہے کہ موڈی جی کو جا کر کہہ دیجئے کہ مجھے نہیں معلوم میرا بینک کھاتا وہ کون سا ہے مجھے نہیں معلوم میرے بیٹے نے کب اور کیسے دھائی لاکھ ڈالا ہے اگر آپ کی جانکاری میں ہے موڈی جی تو جائیے میرے بیٹے کو کالا دھن میرے کھاتے میں ڈالنے کے معاملے میں گرفتار کریے جیل میں ڈالیے اور آشرباد میں آپ کو تب دوں گی جب وہ ماں یہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنی چار دن سے پاس بک لے کر بینک کے کھا رہی ہوں میں اپنی پینشن نہیں لگوا پا رہی ہوں میں دوا نہیں لے پا رہی ہوں وہ ماں رو رہی ہے یہ موڈی جی کو خاتہ نمبر میں بتا رہی ہوں on record 554510034 یہ کس کا ایکاؤنٹ نمبر ہے ادھرشی پششم بنگال کے بھاجپا کے جو خاتہ ہے پارٹی کاریالے کا خاتہ کا نمبر بتا رہی دوبارہ بتا رہی ہوں 554510034 میں کیوں اس کا ذکر کر رہی ہوں ادھرشی پردھان منتری دیش کے کہتے ہیں یہ جانکاری بہت خوفیا رکھی گئی ہے کسی کو اس کی جانکاری نہیں دی گئی ہے آٹھ تری کی رات کو آٹھ بچ کر 37 منٹ میں گوشنا کرتے ہیں اور اسی دن صبح 500 اور 1000 کے نوٹ بھاجپا کاریالے بینک کے خاتوں میں جمع کر آ داتا ہے صبح صبح یہ کوئی پوچھے کا کہ ایک کروڑ روپیہ جو بھاجپا کے خاتے میں سبھی کے سبھی 100 اور 500 کے نوٹ جمع کر آئے گئے وہ کیسے آئے اور یہ ایک ہی ادھارن نہیں ایسے بہت سے ادھارن ہے دیو جی جو میں آپ کو گناہ سکتے اور مجھے لگتا ہے بلکل جو جانچ کی مانگ کی جاری ہے بھاجپا کے ایک ایک کاریالے خاتوں کی جانچ ہونا بہت ضروری ہو چکا ہے یہ کہنا کہ یہ جانکاری کسی کو نہیں تھی یہ بلکل جھوٹ ہے اس کے ایک اور اب آپ کو ثبوت دے دیتی ہوں ادھارن جی میں پوچھنا چاہتی ہوں یہ شخص جو ہے سنجیل کمبوز یہ کون ہے یہ پنجاب کا بھاجپا کا بہت بڑا نیتا ہے یہ ٹویٹ پر دو ہزار نوتیوں کی گتھی کی تصویر ڈالتے ہیں اور کب ڈالتے ہیں موڈی جی گوشنا کرتے ہیں دیش کے پردان منتری آٹھ تاریخ کی رات کو اور سنجیل کمبو جو بھاجپا کے بہت بڑے نیتا ہے پنجاب سے وہ یہ خبر ڈالتے ہیں دس برچ کر تریپن منٹ صبح چھے تاریخ کو چھے نومبر کو جب دیش کو نہیں پتا تھا کہ دو ہزار کا نیا نوت آنے والا اس کی شکل کیا ہوگی اس کو آر بی آئی جو ہے موڈی جی پردان منتری کی گوشنا کے بعد جو ہے اس نوٹ کو دکھاتی ہے پورے دیش میں کہ وہ نوٹ کیسا ہوگا لیکن بھاجپا کے اس نیتا کے پاس اس کی جانکاری اس کی تصویریں یہ نوٹ کیسے تھی یہ تو دیش جاننا چاہے گا کیسے ان کو خبر تھی اس کی لیکن اس کا جواب بھاجپا کوئی نیتا دیا دینے کو تیار میاں الٹا راستواد اور دیش بھکتی کے نام پر جس طرح سے نردوشوں کو میں کہوں گی کیونکہ چیف جسٹس آف انڈیا کے بھی پورو چیف جسٹس نے بھی کہا ہے کہ جن کو فیک انکاؤنٹر میں مارا گیا ہے ان کا دوش کبھی ثابت ہی نہیں ہوا وہ ابھی انڈر ٹرائل تھی تو دیش بھکتی کے نام پر نردوشوں کو ایک سو پچیس کروڑ کی گریب مجدور عام آدمی کسانوں کو لاکر انہوں نے جو ہے وہ سرکتے کھڑا کر دیا شرم آتی ہے اس ماں کے آسو نہیں دکھتے سب سے بڑی تو میں ننڈا کرنا چاہوں بھی شرم آتی ہے کل تک جب کانگریس کے نیتا راہوی گاندھی لائنوں میں کھڑے تھے تو موڈی جی بھاشن دیکھ کر تھاکے لگا رہے تھے کہ ماں کا کالا میں لائن میں کھڑا کرنے کو ایک فوجو ہوں گی ایک اپرچنیٹی کی طور پر آپ نے دیکھا نبی سال کی ماں کو لائن میں کھڑا کر دیا بہت سے بے کے ہیں میں نے چار ہزار روپے لائن میں کھڑا وقت نکالا اور سب سے پہلے چار ہزار میں سے دو ہزار لے کر میں اپنے اسی سال کے قریب میرے پتا جی کی عمر ہونے والی اپنے چتر سال کے اوپر میری ماں ہے سب سے پہلے اگر چار ہزار نکالا تو دو ہزار اپنی ماں کو دیکھا رہی کہ ماں ضرورت ہو تو رکھ لو مجھے پتا ہے آپ لائنوں میں نہیں لگتا ہوگی آپ کو شگر کی بیماری ہے دیش کے پردان منتری چار ہزار بدلنے کے لیے اپنی ماتا جی کو کھڑے کھڑتے تھے بہت سی ماتاں کی پینشنی نہیں ملکا رہی ہیں وہ رو رہی ہیں عدیق جی اور میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے علاوہ بابا رامدیو جی نے بھاشن دیئے تھے نیندی موڈی جی کا چناہوں نے سمرتن کیا تھا کالا دھن آئے گا اور پندرہ لاکھ آئے گا سب کے کھاتے میں ہم اسی دن کا انتظار کر رہے ہیں تو جب موڈی جی گھوشنا کرنے لگ گئے مجھے لگا شاید کالا دھن واپس آگیا اور سب کے کھاتوں میں پندرہ لاکھ آنے والا ہے لیکن عدیق جی ہوتا کیا ہے ابھی ایک الور کی چاندنات پرتیاشی ہیں ان کے پرچار میں گئے پرچار میں گئے تو ان کو بھول گئے کہ میرے سامنے مائک اور کیمرے لگے ہوئے ہیں جو بھاجپا کے پرتیاشی چاندنات ہیں وہ بابا رامدیو جی کے کان میں کہتے ہیں ارے بڑی مصیبت آگئی میرا بھی پیسہ پکڑا گیا یہ ان کے شبد ہیں کسی نے کہیں سے پیسے لانے میں بڑی دکت ہو رہی ہیں ہمارے پکڑے بھی گئے اب بابا رامدیو جی یہ کیا سچائی ہے یہ کلپنگ چل رہا لیکن میڈیا نہیں دکھا رہا اس کو اس کے اوپر بابا جی سے نہیں پوچھا جانا کس کا کون سا پیسہ پکڑا گیا یہ وہی بابا رامدیو ہے جو آج پتنجلی میں اندر جو کروڑا روپیہ میں کہہ رہا آپ سرحد پر کھڑے جوان کا بابا رامدیو حوالہ دینے دیش وقتی کے نام پر بابا رامدیو جی آپ کو تب ہم مانیں گے جو آپ پتنجلی کے دروازے کھول دیں گے اور آتا اور نمک اور چینی اور بھوکے جو لوگ آج ہیں ان کے گھر تک آپ کا پتنجلی کا سمان پول جائے پر آپ کے یہاں پر بھی کھالے دھن کو سفید کرنے کا کام چل رہا ہے دوسرا باجپا کے ہی بہت بڑے نیتا بہت نام فیمس ہوا چشمہ سوراجی وہاں سے چناف جب لڑی تھی بلیری برادرز کر کے مائن مافیاں ہیں سی بی آئی میں ان کے کیس چل رہے ہیں سولہ تاریکن دی بیٹی کی شادی ہے یہ ہندوستان ٹائم کی نیوز پیپر میں اس کا کھول آس آئی کہ پانچ سو کروڑ روپیا بلیری برادر ریڈی برادر باجپا کے لیڈر جو ہے نیتا پانچ سو کروڑ روپیا اپنی بیٹی کی شادی پر خرچ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی جانچ کرے گا کہ یہ پانچ سو کروڑ روپیا شادی پر اڑایا جائے گا اسے محل میں جو ہی کہا جائے گا ابھی ابھی ایک اور ہندوستان ٹائم پنجاب کی خبر آئی ہے کہ پنجاب میں دو لوگوں کو دو ہزار کے جالی نوٹوں کے ساتھ پکڑ بھی لیا گیا میں چاندی جوک سے آتی ہوں ہمارے یہاں پر بہت چینلن ہے سننے میں آتا ہے کہ حوالہ کاروبار ہوتا ہے اور آج تک اور بہت سے چینلنوں نے سٹنگ اپریشن بھی کی کس طرح سے رات و رات کالا پیسہ سونہاروں کی دکان پر پوچھا سونہاروں نے کیسے جو کالا دھن اسویکار کرتے ہوئے کس طریقے سے کالا دھن لے کر سونا بیچا ہے اس کا کھلا سا ہوا دیوکشی حوالہ کے پھو کیسے پیسہ ہو رہا ہے جالی نوٹ آ چکے ہیں بلکل اس کی چینلن کو نہیں ہو رہی ہے اگر آپ پرشن کریں گے تو آپ کو دیش دروہی کہا جائے گا آپ کو جو ہے اور میں ادھیوکشی کہوں گے یہ اکبار کی سچائیاں ہیں دلی کے 80% ایٹی ایم کھالی پڑے ہوئے ہیں کیونکہ سو کا آپ نے پانسو ہزار بند کر دیا اس کا ایک ہی نوٹ بچتا ایٹی ایم میں جو فٹ ہوتا تھا وہ سو کا ہوتا تھا اور سو کی جو حقیقت ہے اس دیش میں یہ میں نے ہی کہہ رہی یہ آکڑے ہیں یہ میرے ہاتھ میں انڈیا ٹیوڈے کا نیوز پیپر ہے انڈیا ٹیوڈے کا نیوز پیپر یہ بتا رہا ہے کہ دیش میں کل کرنسی کا جو پانسو کے نوٹ تھے اس کا سنتالس پرتیشت جو ہے وہ حصہ تھا اور جو ایک ہزار کے نوٹ تھے اس کا لگ بگ سینٹیس پرتیشت آپ مالی لگ بگ لگ بگ اسی پرتیشت جو کرنسی تھی وہ پانسو اور ہزار کے نوٹ کی تھی اسی پچاسی باقی جتنا بھی رہ گیا کچھ پرتیشت سو کے نوٹ سے یہ دیش سے یہ سوچ رہے ہیں کچھ یوں چل جائے گا یہ حقیقت ہے پہلے پر دان منتری جی نے کہا مجھے دو ہفتے دے دیجئے جپان میں تھاکے ماں کے ہسے یہاں پر آ کر رونا شروع کر دیا اور اب پچاس دن مانگ رہے ہیں اور اٹھ شاستری کہہ رہے ہیں کہ چھ مہینے تک یہ بیوستہ جو ہے وہ سدھرنے والی نہیں ہے راجتہ کا محول سب جگہ ہے اگر حبداللی کے مکھے منتری انہیں چیتابنی بھی دیتے ہیں کہ سمبل جائیے اس دیش کے حالات بہت بتر ہونے والے ہیں لیکن وہ کہتے کہ آپ ہمیں دھمکا رہے ہیں آپ ہمیں دھمکا رہے ہیں آشرے لینا چاہے کہ کمشمیر میں اگر سٹون پیلٹنگ ادیل جی اگر بند ہو گیا تو پانچ سو کے نوٹ بند کرنے سوائے تو میں یہ بھی بتا دوں اس پانچ سو کے نوٹ کے ساتھ سٹون پیلٹنگ اگر پترہ وہاں بند ہو چکا ہے لیکن خطرہ پورے دیش میں اس کا پیدا ہو چکا اور اس کے ادھارن ہے کہ وہ جگہ لوٹما شروع ہو گئی کالے بازاری شروع ہو گئی ہے نمک تک کو لے کر کھاری بابی کی دکان کو لوٹا گیا ہے ان سب کے لیے اس سرکار بلکل بھی تیار نہیں ہے پچیس ہزار پر میں کیسی ہوگی بیٹی کی شادی ان کا درد سننے والا کوئی ہے کون نہیں چاہتا ادیل جی ایک ماں مجھے ملی جس کا میں نے فیس بک پر ویڈیو بھی ڈالا ہے دس لاکھ لوگوں نے اس کو شیئر کیا ہے وہ ماں یہ کہہ دی میں نے پچاس ہزار روپیہ آٹھ تاریخ کی صبح اپنی بیٹی کی شادی کے لیے ادھار لیا تھا وہ پچاس ہزار اب کاغذ ردی ہو چکا ہے کرس رپے کھڑا ہے جس سے لیا ہے وہ کہتا ہے مجھے یہ لوٹ واپس چاہیے میں نے جب دیئے تھے کب یہ چلتے تھے اب میں جو لوں گا وہ جو لوں گا جو آج چلتے ہیں وہ ماں آج سڑکوں پر کھڑی ہے رو رہی ہے کہ بیٹی کی بارات رستے سے واپس لوٹ رہی ہے اسی طرح بہت ادھارن ہے all is not well at ازاد پر منڈی فل پوٹ سبجیاں سڑ رہی ہیں کروڑوں کا نقصان اس دیش کی ارتفعبستہ کو لگ رہا ہے لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں جن کے پاس سو لوگ کام کرنے والے تھے سلری نہ دینے کی وجہ سے انہوں نے ان کو پتا ہے کہ چھ مینی تک ارتفعبستہ نہیں ست رہے گی انہوں نے اس کو نوکلیوں سے بدخل کر کے بے روزگاری بھی ایک بڑا کارن بننا وڑا نوٹ بدلنے میں ناکام یوگتی نے فاصل لگا دی اتنی نیاشہ ہتاشہ آج آ چکی ہے کہ یہ حال ہو چکا ہے ہلکہ جی کنٹور کرے پلیس کنٹور کرے یہی کہوں گی اس کی اتنی گنبیرتا کو وپکش ہلکے میں مت لے میں آپ سے کہوں گی حالات ہم زمین سے جڑے ہوئے نیتا ہمارے نیتا آزاد پر منڈی سے لے کر بیہار دلی میں ان کا یہ حال نہیں ہوتا آج بھی دیکھوں گی سمجھ جائے دیو جی جہین جہ